چینی چھوڑنے سے باڈی میں انفلیمیشن یعنی سوزش کم ہوتی ہے انفلیمیشن کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو اس کو ڈاکٹرز سائلنٹ سیکرٹ کلر کہتے ہیں دیکھیں آنکھیں قدرت کا وہ نایاب اور قیمتی توفہ ہے کہ یہ جس کے پاس نہ ہو اسی سے اس کی قدر و قیمت پوچھی جا سکتی ہے فی میل میں ایکنی کم ہوگی ٹیسٹاستیرون بڑھے گا سکن گلو کرے گی موڈ اچھا رہے گا آپ ریلیکس رہیں گے فیٹ لوز ہوگا تھکاوٹ نہیں ہوگی بھوک کم ہو جائے گی جس سے آپ کا وزن کم ہوگا بلڈ شگر کنٹرول میں رہی گی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ دو ہفتے کے لیے چینی کھانا چھوڑ دیں تو اس کے آپ کی باڈی پر کیا اثرات ہوں گے نمبر ایک پہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ چینی کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی انسولین ریلیز کرتی ہے جس کا کام ہے آپ کے خون میں بڑی ہوئی گلوکوز کو لیول پہ لے کے آنا یہ ایک قدرتی عمل ہے کیونکہ گلوکوز کی اتنی مقدار کی آپ کے جسم کو ضرورت ہی نہیں ہوتی گلوکوز کی مقدار بڑھنے سے آپ کی باڈی فائٹنگ موڈ میں چلی جاتی ہے اور گلوکوز کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جب آپ کی باڈی سے گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے تو آپ کو پھر اس کی طلب ہو جاتی ہے اور یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یہ وجہ بنتا ہے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں اور مردانہ کمزوری کا چینی کا استعمال نشے کے استعمال سے بلکل بھی مختلف نہیں ہے کیونکہ آپ جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں اسی طریقے سے چینی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے چینی چھوڑنے سے یہ سارا عمل یہ سارا سائیکل ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ ان بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں اور دو ہفتے اس لیے کیونکہ آپ کی باڈی کو کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے دو ہفتے درکار ہوتے ہیں چینی نہ کھانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک کم لگے گی ویسے تو یہ آپ کو کر کے ہی پتہ لگے گا لیکن یقین کیجئے چینی چھوڑنے سے آپ کی بھوک کنٹرول میں ہو جائے گی کیونکہ چینی یا میٹھا چھوڑنے سے آپ کی باڈی میں گلوکوز لیول سٹیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی سیلز تک انرجی پہنچ پاتی ہے نیوٹرنٹس پہنچ پاتے ہیں منرلز اور بائٹامنز پہنچ پاتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو سارا دن کام کرنے کے لیے پروپر انرجی ملتی ہے اس سے آپ کے برین کو یہ میسیج جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ نارمل ہیں اور آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہے اور اسی طرح آپ کا سارا دن چست اور توانہ رہنے سے بہت اچھا گزرتا ہے لیکن اگر آپ چینی کھاتے ہیں تو گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے گلوکوز کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلز اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کو اس ایکسٹرا گلوکوز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وائٹامنز اور منرلز جذب نہیں ہوتے آپ کی باڈی میں جس کی وجہ سے آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے اور انرجی کم ہو جاتی ہے نمبر تین پہ ہے آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی چینی چھوڑنے سے آپ کھانے کے بعد ہونے والی تھکاوٹ سے بچیں گے کیونکہ جب آپ ریگولر چینی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کھانے کے بعد سوچتی ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں اب یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے آپ کی باڈی انسولین ریلیز کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور آپ کو پھر نید آتی ہے اگر آپ چینی کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کے انرجی لیولز بالکل ٹھیک رہیں گے اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں نمبر چار پہ ہے وزن کم ہوگا جب بھی آپ چینی یا میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کو میٹرگولائز کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی باڈی میں سٹور کر لیتے ہیں اور پھر یہی چینی آگے چل کر آپ کی باڈی میں چربی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اب چینی چھوڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے ہی ہفتے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اب یقین کریں کہ اس کا اثر اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ چینی چھوڑنے کے فوراں بعد دو سے تین ہفتے میں لوگ اپنا چھے سے سات کلو وزن کم کر لیتے ہیں اور یہ وہ غیر ضروری فیٹ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کے دل کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور ہوگا کہ آپ کی پینٹس لوز ہونا شروع ہو جائیں گی کمر کا سائز کم ہونا شروع ہو جائے کیونکہ پیٹ اور کمر کا سائز بڑے گا اگر آپ چینی اور میٹھا کھائیں گے اسی طرح اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پیٹ اور کمر کا سائز کم ہو جائے گا نمبر پانچ پہ ہے طبیعت خوشگوار رہی چینی چھوڑنے سے آپ کا موڈ اچھا رہے گا آپ خوشگوار رہیں گے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا آپ کا فوکس بڑے گا آپ کا اپنے کام میں دل لگے گا آپ کی منیجمنٹ سکلز بڑیں گی آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر پائیں گے آپ کی میموری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی یاداشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی نمبر چھے پہ ہے آپ کی سکن اچھی ہو جائے گا چینی چھوڑنے سے آپ کا چہرہ فریش دکھے گا سکن گلو کرے گی فی میل کی ایکنی ختم ہو جائے گی دیکھیں چینی کھانے سے ہمارا چہرہ ڈل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پفی لگتی ہے تو چینی چھوڑنے سے آپ کی سکن گلو کرے گی چہرہ فریش ہو جائے گا چینی کھانے سے آپ کی باڈی میں انسولین ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے انڈوجن ہارمون کی مقدار بڑھتی ہے اور یہ وجہ بنتی ہے ایکنی کی تو چینی کو گوڈ بائی کریں اور گلوئنگ سکن کو ویلکم کریں میلز میں بڑی ہوئی انسولین ٹیسٹاستیرون لیولز کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ بنتی ہے مردانہ کمزور چینی چھوڑنے سے باڈی میں انفلیمیشن یعنی سوزش کم ہوتی ہے انفلیمیشن کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو اس کو ڈاکٹرز سائلنٹ سیکرٹ کلر کہتے ہیں کیونکہ یہ وجہ بنتا ہے ہارٹ اٹیک کی انفلیمیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں صحیح سے خون پمپ نہیں ہو پاتا آپ کا دل جب خون صحیح سے پمپ نہیں کرے گا اور پوری باڈی تک نہیں پہنچائے گا تو یہ وجہ بنے گی ہارٹ اٹیک کی دل کی بیماریوں کی اس وجہ سے اس کو انفلیمیشن کو سیکرٹ سائلنٹ کلر کا نام دیا گیا ہے تو چینی کو چھوڑنے سے آپ اس طرح کی بیماریوں سے بچ جائیں گے آپ کے نئے برین سیلز بننا شروع ہو جائیں گے فیٹی لیور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے گردے صحیح سے فنکشن کرنا شروع کر رہیں گے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں آنکھیں قدرت کا وہ نایاب اور قیمتی توفہ ہے کہ یہ جس کے پاس نہ ہو اسی سے اس کی قدر و قیمت پوچھی جا سکتی ہے دنیا کی ہر خوبصورت چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگر آپ چینی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا ویجن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چینی کھانے سے ہماری باڈی میں گلوکوز لیولز بڑھ جاتا ہے اور یہ اسی لیے بڑھتا ہے کہ ہماری باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایکسٹرا گلوکوز ہوتی ہے جو ہمارے چینی کھانے سے بڑھ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ گلوکوز لیول بڑھنے سے انسولین ریلیز ہوتی ہے اور وہ سارا سائیکل چلتا ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا تو آپ کو کوشش کر رہی ہے کہ چینی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے بیڈ کاربو ہائیڈریٹس کو بھی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا دل آپ کا جگر آپ کا دماغ اور آپ کے گردے پراپر فنکشن کریں آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں اور آپ کے گھر والے ایک صحت مند زندگی گزاریں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی آپ کے بچوں کی اور آپ کے گھر والوں کی دشمن ہمیں اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ